بات گریٹر نورڈا سے خبر کی سیمہ حیدر سے جڑا آڈیو سامنے آیا غلام حیدر کی وکیل اور پاکستانی یوک کی بات فیر پاکستانی یوک نے حیران کرنے والے خلاصے کیے یوک کا دعویٰ سیمہ کو پبجی کھلنا نہیں آتا غلام کے ساتھ مارپیٹ کرتی تھی سیمہ حیدر یہ بڑی جانکاری اس وقت آپ کو دے رہے ہیں پاکستانی یوک نے حیران کرنے والے خلاصے کیے ہیں یوک کا دعویٰ ہے کہ سیما حیدر کو پب جی کھیلنا نہیں آتا ہے غلام کے ساتھ مارفیت کرتی تھی سیما حیدر یہ بھی یوک نے دعویٰ کیا ہے ہیدر ہے کہ ہیدر مارتا بھی تھا اس کو یہ کہتی ہے ہیدر مارتا تھا نہیں نہیں سیر ہیدر نہیں مارتا تھا ہیدر کو میرے سامنے اس نے چاہتا مرا میرے موبائل سے میرے موبائل جو ہے اس سے ہیدر نے بولا کہ میمت backlog سے بات کروں ملعا کا نمبر بلا کے دے بے بتے ہوئے تھے سام کے ٹائم سیڈھیوں کے میرے گھر کے بار جو سیڈھی آئے جو سیڈھیوں بے بے بٹے ہوئے تھے تو اس نے بولا نمبر ملا کے دے Euh گلاہ کر Dance آپ نے باپ سے کرنا تھا آپ نے باپ سے تو وہاں سے دیکھا اس پیر سے سیما آ رہی تھی جیسے قریب آیا تو اس نے غلام حضر کے ہاتھ میں موبائل دیکھا غلام حضر کے ہاتھ میں موبائل دیکھا اس نے بولا کس سے بات کر رہے ہو تو میں نے اس کو یہ بولا کہ آپ نے باپ سے بات کر رہے ہو چھوڑو تو اس لیے ایسے کھینچ کے غلام حضر کو چاٹا بارا پورے گلی کے اندر غلام حضر نے تو مجھے موبائل دے گی میں نے بولا نہیں کرو نہیں کرو لڑو نہیں لیکن غلام حضر نے آراد نہیں اٹھا غلام حضر پتا ہے کیا بولتا تھا غلام حضر پتا ہے چھوڑو اس کو یہ پتا ہے کیا کرو اس کو اچھا اس نے تو اس کو واپس گار لے کر گیا تو وہ تو بوت شریف آسلی اس نے تھپڑ مارا اس نے غلام حضر کو تھپڑ مارا بہت شریف اندر غریب ہے اتنا غریب ہے اس کو یہ سیما ایسے انگلیوں پہ نچاتے گا اچھا انگلیوں پہ یقین دروس کو کھانا تک پورا نہ دے چاہ تک نہ دے پھر بھی یہ بچارہ خاموش رہے وہ جتنا بھی رکشے میں کمائے سارا اس کے ہاتھ میں اچھا اور یہ ہے اور یہ جو غلام حضر کی بیوی کی جو بول رہی ہے نا کہ بیوی کو اس نے چھوڑا ہے لیکن بیوی نے اس کو غلام حضر نے نہیں کھڑا اس نے چھوڑوایا چھوڑا ہے اچھا چھوڑا ہے اس کو یہاں لے گر آیا ان کے ساتھ تو میرے تو پڑوش نے دے تو وہ تو بیچاری پڑوش ہے کیا ہو اس کا ہو اس کے ساتھ یہ لڑے اس کو کوٹے پچھل کے اندرہ وہ کھڑی ہے اس نے کیا کیا وہ ساراں بنا رہی ہے اب یہ آیا چیک کیا ساراں دیکھنے کے لیے کہ ساراں صحیح بنائے نہیں اس نے چیک کیا تھوڑا سا مرچی زیادہ دی تو اس نے جو مرچی پڑے ہوئے تھے سارے اٹھا کے اس کے موہ پہ مارا بولا لو اتنا مرچی کھانے کا شوق ہے تو اتنا لو کھاؤ اس نے اتنا مرچی کیوں ڈالا اچھا گلاہ مدر کی بیوی کی موہ پہ مارا بیوی کی موہ پہ مارا کچن کی اندر اچھا کپڑے دونے کے لیے جائے تو وہاں اس کو کیا کرے واش روم میں بند کرے اچھا اچھا جب تک کپڑے دو پھر مجھے آواز لگا میں کھولوں اچھا اچھا گلاہ مدر آئے شام کو واپس آئے تو وہ بیچاری ٹوئے بیٹھ کے اچھا پھر بھی گلاہ مدر ان کو بولے خیر ہے خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک مہینے تک اس نے بیچاری نے ایسے زلالتوں کے ساتھ بزارا اچھا 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 یہ تو کہہ رہی ہے کہ وہاں لڑکیوں کو بیچ دیا جاتا ہے اور گلاہ مدر کی جو گلاہ مدر کی جو لڑکی ہے اس کو دو لاکھ روپے میں بیچ دیا ہے گلاہ مدر کے فادر نے یہ بات سچ ہے نہیں نہیں جوٹ ہے سر سر یہ جو گوکن کے لڑکیوں کو بیچتے ہیں یہ بیچتے نہیں ہیں یہ ہمارا اپنا جو بلوچی روادے جیسے شادی دیتے ہیں نا اچھا اچھا اور یہ وارل ہونے کے بات سیما حیدر اور غلام حیدر کے وکیل نے کیا کچھ کہا ہے وہ بھی زنیا پاکستان سے جو سیما حیدر کے ایک اپنی پرچت وقتی نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سیما حیدر بارت کی آنطریک سرکسہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور آنے والے سمیہ میں وہ بھارت کی سرکسہ کو کوئی بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے جیسا کی اس کے مطر نے بتایا کہ کس پرکار یہ وہاں اس کا کنڈکٹ تھا وہاں ویڈیو میں سن سکتے ہیں تو اس کے ادار پر گہنتہ سے جانچ ہونی چاہیے اور اس کی جمانت کو رد کر کے اس کو جیل بیزنا چاہیے کیونکہ ہمارے بھارت کی سرکسہ پہلے ہے اور باقی چیزیں بعد میں جو بائرل کر رہے ہیں جو بھی بیکتی ہیں جو کنٹینٹس بھیج رہے ہیں جنہوں نے آڈیو کی ہے جنہوں نے ویڈیو بنائی ہے یا جنہوں نے آڈیو ریکارڈنگ کی ہے یا جو بھیج رہے ہیں بھارت سرکار سے میں نروت کرتا ہوں ایسے لوگوں کوئی جانچ کرے میں یہ نہیں کہہ رہا سچ ہے جھوٹ ہے یہ جانچ کا بھی شہ ہے گرہ منطرال ہے نائے کے ماتھم سے نائے ہماری بہت بڑی ایسی جانچ ایجنسی ہے جو یدھر چھیتر ہیں جو ہمارے دیشوں سے یدھر ہیں جیسے پاکستان خاص کر ایسے جو ہمارے اوپر اکثر آتنکوادی حملے اور شادست کرتے رہتے ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیما کیمپ میں جاتی تھی سیما کے پریوار میں کیا سیما کیا ہے پاکستان میں کیا ہوتا تھا تو میں نے اس بات کی پوری طرح سے کہہ رہا ہوں کیونکہ بھارت سرکار ایٹی ایس جانچ کر رہی ہے اترپدیش پولیس سیما کی جانچ کر رہی ہے گرفتاری کے بعد اور وہ بیل پر ہے یہاں تو اس کی پھر سے جانچ کریں اینایے جانچ کرنا چاہے اینایے کریں اور جو لوگ ایسے گلام حیدر جو بھیج رہے ہیں یا بول رہے ہیں یا ریکارڈنگ ہے تو گلام حیدر کے خلابی بھارت سرکار اینایے کے تحت مقدمہ درج کر کے کہ ایسی باتیں اگر تھیں تو اتنے ایک سال ہو گیا ہے ایک سال سے ادک ہونے جا رہا ہے تو سیما یہاں ہے تو اس لیے ایسے سمائے میں گلام حیدر کے رول کو بہت گمبھیرتہ سے جانچ کی جائے جو بھارت میں لوگ شامل ہیں ان کے بھی رول کو گمبھیرتہ سے جانچ کی جائے انٹرو گھٹ کیا جائے اینایے ف آئی آر درج کرے گرفتار کرے اور اس کے بعد پوری طرح سے ان کی جانچ بھی کری جائے ان کا سب کچھ نکالا جائے دودھ کا دودھ پانی کا